سماج میں آپ کے معاشرے میں آپ کے محلے اور پڑوس میں نہ جانے آپ جیسے کتنے بچے ہوں گے جو کھیر رہے ہوں گے جو ادھر ادھر تفریر کر رہے ہوں گے موت مستیوں میں لگے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام بچوں میں سے منتخب کر کے آپ کو اس ادارے میں جمع کیا اور ان فعال و متحرک اور مخلصین جماعت کی نگرانی میں دیا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا جنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اب بھلائی صرف دنیا بھی نہیں بلکہ اللہ تعالی دین دنیا میں بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے چنانت اس سلسلے میں آپ نے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بنا ہوگا جب حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں ان کو دیکھا پوچھا کہ کیا گزری کہا کہ خوف تو بہت تھا میرے دل میں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن معاملہ اچھا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا علم کا تاج میرے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ محمد اگر مجھے تجھے قبر میں یا آخرت میں عذاب دینا ہوتا تو دنیا کے اندر میں علم کا تاج آپ کے سر پہ نہ سجاتا دنیا میں آپ کے سر پہ میں نے تاج علم اس لیے سجایا تھا کہ مجھے آخرت میں آپ کا مقفلت کرنا اور آپ کے درجات کو بلند کرنا مقفلت ہے میرے بھائیو عزیز بنچو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے علم کی دولت سے نوازتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خیر کے کام کے لیے ایک بلائی کے کام کے لیے منتخب کیا ہے یہ طبیعت اچھی نہیں ہے میں بات تفصیل سے نہیں کر سکتا لیکن چند باتیں میں آپ کو ارد کروں عزیز بنچو اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں جتنی آپ کی سمجھ ہے اپنی سمجھ کے مطابق دنیا کی ساری قوموں کی نظر اسلام اور مسلمانوں پر ہیں دنیا کی ساری قوم ہیں چاہے ظاہری اعتبار سے وہ ہمارے مخالف دشمن ہو یا بظاہر وہ ہم سے دوستی کا اظہار ہمدردی کا اظہار کرتی حقم ہے لیکن اسلام اور مسلمان ان کے تارگیت میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ختم ہو اور اسلام بھی دنیا سے ختم ہو وہ پھوٹی نظر سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاق فرمایا پیشین گوئی فرماتے ہوئے کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنیں آسمان سے بارش کی طرح برسیں گے اور زمین سے اُبلیں گے فتنیں ایسے فتنوں کے دور میں ایمان پر باقی رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ننگے بیت جنگاری پر کھڑا ہونا اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان قوموں کو ساری قوم دنیا کی لڑائیوں کی طرف جھگڑے اور فساد کی طرف اس طرح بولائیں گی جیسے کہ بھوکا وہ پلیٹ اور کھانے کی طرف بولایا جا رہا ہو وہیا اسلام اس وقت چاروں طرف سے دشمنوں کی اسی چپیٹ میں لیکن دنیا اس بات سے کہ حیران ہے کہ آخر تمام دنیا مل کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اس کے باوجود سب سے زیادہ دنیا میں پھیلنے والا مذہب اور دنیا میں پھیلنے والا دیل شریعت وہ اسلام ہے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام پھیلنا ہے اور اسلام کے دامن میں آ کر مدتوں سے بے چین لوگوں کو چین مل جاتا ہے بے سکون لوگوں کو سکون مل جاتا ہے یہ دیکھ کر اسلام کی طرف لوگ راغن ہو رہے ہیں آپ نے بڑے بڑے دنیا میں مشہور ہستیوں کا نام سنا ہوگا جو اسلام کی طرف آئے اور بہتلین اور پکے سچے مسلمان ہوئے اب دنیا حیران ہے کہ ایک طرف ساری قومیں ساری دنیا مل کر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہی بنتا جا رہا ہے آخر اسلام میں ایسی کیا چیز ہے اسلام میں ایسی کیا مکنہ تیسی اور چنبک جیسی طاقت ہے کہ دنیا کو اپنی طرف پھیج رہا ہے اور دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے دنیا کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے دنیا کو اسلام میں اختیار کرنے پر یہ مذہب مجبور کر رہا ہے دنیا اس پوشش میں ہے کہ اس کو سمجھے آخر ہے کیا میرے بھائیو اور عزیز بچوں آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ کا علم ابھی چھوٹا ہے آپ ابھی بڑوں کے تربیت میں ہیں ان کی علمیں بڑے ہیں ان کی تجربات بڑے ہیں ان کی نگاہت جو اندت ہیں وہ سمجھ رہی نہیں اور آپ کو بھی کوئی دنوں کے بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ کو بڑے ہیں